جی میں آپ لوگوں سے سنبھول کی رخصت کی تاریخ لینے ہوں لیکن بیٹا تم نے تو یہ کہا تھا کہ پہلے تم اپنے بہنوں کے فر سے سبکدوش ہونا چاہتے ہو اور ہم نے سوچا تھا اس وقت میں سنبھول بھی اپنی پڑھائی پوری کر لے گی تو یہ ستھی کی بات اچانک مرد کی ایک زبان ہوتی ہے اس پہ قائم رہنا تھا نا خاموش رہو سرفراس میں بہت سوچ سمجھ کر یہ رخصتی کی بات کر رہا ہوں انکل میں جانتا ہوں کہ میں نے ہی کہا تھا کہ اپنی بہنوں کی رخصتی کے بعد میں اپنی شادی کا سوچوں گا یہ رخصتی کا سوچوں گا لیکن انکل جس طرح کی حالات ہو گئے اور میری اور سنبھول کی لڑائییں دن پر دن بڑھتی جا رہی ہیں مجھے ڈر ہے کہ ہماری شادی ختم ہی نہ ہو جائے اور کہیں گسے میں میں مجھے میں میں وہ الفاظ نہ بول دوں جو میں نہیں بولنا چاہتا ہوں تو پھر؟ تو پھر انکل اس عرضی پر گوھر کیجئے جو میں لے کر آیا آپ کے پاس انکل اس شادی کو بچانے کیلئے یہی بہتر کہ سنبھول کی رخصتی کر دی جائے لیکن بیٹا سنبھول ابھی پڑھ رہی ہے اور اتنی جلدی ہم کیسے تیاری کریں گے بتاؤ بھارتی مجھے جہیز کی کوئی لالچ نہیں نہ مجھے جہیز چاہیں گے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں سنبھول شادی کے بعد پڑھے گی اس کے ذمہ داری میں لیتا ہوں انکل آپ کو جتنا سوچنا ہے سوچ لیں بس پلیز میری آپ سے ریکسٹ جائے اس مہینے کے آخر میں رخصت ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے بٹا ٹھیک ہے انکل بہت شکریہ